موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز رشاور پولیس لائنز دھماکے میں شہدہ کی تعداد پچانوے ہو گئی پولیس لائنز خودکش تھماکہ اور کوہات واقعے پر خیبر پختون خواہ میں ایک روزہ سوگ آئی جی خیبر پختون خواہ کا کہنا ہے کہ ملابس کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا حکومت کی آئی ایم ایف جائزہ میشن کو شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی جائزہ میشن چیف ناظن پورٹر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان مالیاتی اسنحات پر مل کر کام کریں گے اور امید ہے کہ پاکستان نوے جائزے کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے گا تمام تنازات کو پورا من طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے بلاول گھٹو کی روسی ہم منصب کے ہمرا نیوز کانفرنس روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاونائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے یقین ہے امریکہ پاکستان کو تیل کی فرہمی کے محایدے میں رکاوت ڈالے گا تاندہ ڈیم میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ جب حق طلبہ کی تعداد بچاس ہو گئی ڈوبنے والی بدقسمت کشتی میں ستاون مدرسے کے طالب انصوار تھے ریس کے حکام کے مطابق کشتی بان ساجد کی لاش بھی مل گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی دیاکسین اور دیاکسین اور دیاکسین سوبہ خیبر پختونخواہ کے دار الحکومت پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے مبیانہ خودکش دھماکے میں شہدہ کی تعداد میں چانوے ہو گئی جبکہ متعدد افراد سخمی ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ میں پشاور پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے دھماکے اور سانحہ تاندہ ڈیم کو ہارٹ کے پیش نظر سوبے بھر میں آج سرکاری سطح پر ایک روزہ سوک منایا جا رہا ہے دار الحکومت پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے مبیانہ خودکش دھماکے میں شہدہ کی تعداد پہ چانوے ہو گئی ہے جبکہ متعدد افراد سخمی ہیں پیر کے روز پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے مبیانہ خودکش دھماکے کے سوک میں سوبے کی تمام سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجیو میوزیم وزیرعالہ ہاؤس اور سیکریٹریٹ سمیت خیبر پختونخواہ کی سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو ہیں تھانا پولیس لائنز کی مسجد کے اندر خودکش دھماکے کے نتیجے میں اب تک امام مسجد اور اہل کاروں سمیت پچانوے افراد شہید جبکہ اٹالیس سے زائد افراد سخمی ہیں آئی جی خیبر پختونخواہ معظم جہ کا کہنا ہے کہ پشاور پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے دھماکے میں دس سے پندرہ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا حملہ آور کے سہولت کاروں کا پتہ لگا رہے ہیں معظم جہ انساری نے میڈیا سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ علاقے میں سیکیورٹی لیپس ہوا ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں دھماکے میں ممکنہ طور پر دس سے بارہ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ وزیرحالہ کے حکم پر تحقیقات کے لیے انٹریجنسی جی آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں پولیس حساس ادارے اور دیگر تحقیقات اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں کلیر کریں گے کہ حملہ آور کا سہولت کار کون ہے اور بارودی مواد اندر کیسے لے کر گیا ملاوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا واضح رہے کہ آمند دشمنوں نے پشاور کے انتہائی حساس علاقے پولیس لائنز کی مسجد میں پی ای کے روز این اس وقت دھماکہ کیا جب وہاں نماز زہر ادا کی جا رہی تھی خوفناک دھماکے سے مسجد کی چھت اور اندرونی ہال منہدن ہو گیا ملہ کا کینٹین کی امارت بھی تباہ ہوئی جبکہ ہر طرف افرا تفری پھیل گئی دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ آواز دور دور تک سنی گئی دھماکے کے فوری بعد پولیس سیکیوٹی ریسکیو داروں کے اہل کار موقع پر پہنچے اور شہدہ اور زخمیوں کو نکال کر لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جبکہ پشاور کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی حکومت پاکستان نے آئیم ایف پروگرام کو معصر طریقے سے بروقع مکمل کرنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں حکومت پاکستان نے آئیم ایف پروگرام کو معصر طریقے سے بروقع مکمل کرنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے وقت کی اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے فائننس ڈیویجن میں آئی ایم ایف مشن کے چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں آئی ایم ایف کے جائزہ مشن سے ملاقات کی جس میں وزیر خزانہ نے یقین دہانی کرائی کہ پاور سیکٹر میں اسلحات لائی جا رہی ہیں اور گیس سیکٹر میں گردشی فرضے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کے لیے ایک آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے علاوہ نویں جائزے کو مکمل کرنے کے لیے اسلحات پر بات چیت کی گئی اس موقع پر وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا چاہتا ہے اور نویں جائزے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گا وزیر خزانہ نے مشن کو مالیاتی اور اقتصادی اسلحات اور مختلف شعبوں میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات بشامول مالیاتی فرق کو کم کرنے شرح مبادلہ میں استحکام اور معیشت کی بہتری کے لیے توانائی کے شعبے میں کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے بات چیت جاری رکھنے پر آئی ایم ایف کے منیجنگ ڈائریکٹر کا شکریہ آدھا کیا آئی ایم ایف کے مشن چیف مسٹر ناثن پورٹر نے اس موقع پر اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت نویں جائزے کی تکمیل کے لیے آئی ایم ایف کی ضروریات پوری کرے گی اور امید ظاہر کی کہ پاکستان مختلف شعبوں میں اسلحات پر اپنی پیش رف کو جاری رکھنے کے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام کو موسر طریقے سے بروقت مکمل کرے گا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان مالیاتی استحاد پر مل کر کام کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ ماسکوں میں روس نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ ماسکوں میں روس نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے اپنے روسی ہم منصف سرگئی لاروف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ تمام تنازات کو فور امن طریقے سے حرک کیا جا سکتا ہے اور ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں جن پر سفارتکاری کامیاب نہ ہو سکے روس کے ساتھ توانائی کے شعبے میں مصبت بات چیت ہوئی ہے پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو توانائی کی قلت کا سامنا ہے امید ہے کہ میرے روس کے دورے میں اس سلسلے میں مصبت پیش رفت ہوگی توقع ہے کہ دوسرے ممالک روس کے ساتھ باہمی تعلقات میں مداخلت نہیں کریں بلاول بٹو زرداری نے یوکرین کے تنازے کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو اس کے معاشی اثرات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان اغوانستان پر بہتر تعاون ہے اور جنگ سے متاثرہ ملک میں امن و استحکام کے مشترکہ اہداب حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی موجودہ حکومت ملک کی توانائی کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے بھی پور عظم ہے ہم روس، امریکہ اور یورپ کے ساتھ اپنے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں روسی وزیر خارجہ سرگی لاراف کا کہنا تھا کہ امریکہ پاک روس توانائی ڈیل روکنے کی کوشش کرے گا سرگی لاراف نے کہا کہ امریکہ شرمناک اور غرور بھرے لہچے میں ہر ملک کو روس سے تجارت کرنے سے رکھتا ہے لاراف کا کہنا تھا کہ ہم باخبر ہیں کہ مغرب ممالک کیا اقدامات کر سکتے ہیں وہ صرف پابندیوں کی دھمکیاں ہی نہیں بلکہ دہشتگردی پر بھی اتر سکتے ہیں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ممالک نارڈ اسٹریم وان اور ٹو کو سبوتاس کرنے جیسے اقدامات کر سکتے ہیں روسی وزیر خارجہ نے پشاور کی مسجد میں حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ غیر جانب دارانہ پوزیشن کے حوالے سے پاکستان کا موقع قابل تحسین ہے پاکستان کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے پاکستان کے ساتھ مشتلکہ مشکوں اور فوجی تربیت سمیت باقاعدہ فوجی رابطے کر رہے ہیں خطے سے دہشتگردی کے خاتمے کا براہ راست تعلق اقوانستان سے ہے اس مقصد کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم بالخصوص اقوانستان سے متعلق اس کے رابطہ گروپ کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا ہے کوہٹ کے تاندر ڈیم میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جابحق ہونے والے طلبہ کی تعداد پچاس تک پہنچ گئی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کوہٹ کے تاندر ڈیم میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جابحق ہونے والے طلبہ کی تعداد پچاس تک پہنچ گئی ہے ریس کی حکام نے بتایا کہ تاندر ڈیم میں دوبنے والی بدقسمت کشتی میں ستاوند مدرسے کے طالبے انت سوارتے خیبر پختونخواہ کے زلہ کوہٹ میں واقعہ تاندر ڈیم سے مزید نو افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جس کے بعد کشتی ڈوبنے سے جابحق ہونے والوں کی تعداد پچاس ہو گئی پولیس کے مطابق ریس کی آپریشن بدستور جاری ہے اور مبینہ طور پر زیر آب دو طلبہ کی لاشوں کو تلاش کیا جا رہا ہے ریس کی آپریشن کی تمام تر کاروائی کی نگرانی ڈی پیو کوہٹ عبدالرہو پابر قیسرانی خود کر رہے ہیں ریس کی حکام کے مطابق کشتی بان سرجد کی لاش بھی مل گئی ہے کوہٹ پولیس نے حادثے کا مقدمہ کشتی بان اور ایکسین محکمہ ایریگیشن کے خلاف درچ کیا تھا ریس کیو آپریشن نے پاک پوجھ اور نیوی کے جوان ریس کیو ٹی میں امکامی غطہ خوروں نے حصہ لیا واضح رہے کہ اتوار 29 جنوری کو کوہٹ کے تاندھر ڈیم میں کشتی اولٹنے سے طلبہ ڈوب گئے تھے جن کی تلاش کے لیے ریس کیو آپریشن جالی ہے خیبر پختون خاہ کے نگران حکومت نے کشتی ڈوبنے کے واقعے کا نوٹس لیا تھا نگران صوبائی وزیر خوشدل خان نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کوہٹ انتظامیہ کو واقعے کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی